بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ ویڈیو ان تمام تر طالب علموں کے لیے ہے جو کہ جامعہ کراچی میں اس وقت زیر تعلیم ہے اور ان کا آب لاسٹ یر ہے یا تو سیکنڈ لاسٹ یر ہے اور وہ اکثر یہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی انٹرمیڈیٹ کی اوریجنل مارکشی جامعہ کراچی میں جمع ہے اور اس کو واپسی لینے کا طریقہ کار کافی سارے طالب علموں کو پتہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ان کو آگائی فرام کی جائے گی ساتھی ساتھ دگری کے لیے اپلائے کرنے کے لیے پرفارمے کے لیے اپلائے کرنے کے لیے اگر آپ کنورجن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آئندہ آنے وال وقتوں کے اندر ویڈیو ٹیٹوریلز اپلوڈ کیے جائیں گے سو میرے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں جب بھی آپ اپنی انٹر کی اوریجنل مارکشیٹ کا تقاضی یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو یونیورسٹی آپ سے آپ کی انٹرمیڈیٹ کے اوریجنل سرٹیفیکیٹ کی فوٹوکاپی طلب کرنا چاہتی ہے یعنی کہ جب تک آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے اوریجنل سرٹیفیکیٹ کی فوٹوکاپی جامعہ کراچی میں جامعہ نہیں کرائیں گے جب تک آپ کو جامعہ کراچی کے انرولمنٹ سیکشن آپ کی انٹر کی اوریجنل مارکشیٹ ایشو نہیں کرے گا سو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی سے جن بچوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو وہ اپلائے کر دیں انٹر کی اوریجنل سرٹیفیکیٹ کے لیے اس کے طریقے کار کے حوالے سے بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اس میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے انٹر اپنا 2017 2018 تک کی ہے یا اس سے پہلے کی ہے تو آپ اپنے کالٹ سے ہی رابطہ کریں اس حوالے سے کیونکہ اس سسٹم 2017 2018 کے بعد سے طورہ تبدیل ہوا اور اس کے بعد 2017 کے بعد سے جو بچوں کی انٹرمیڈیٹ کی اوریجنل سرٹیفیکیٹ ہے وہ انٹر بورڈ سے ایشو کیا جانے لگا اس سے پہلے یہ سسٹم کالٹ سے ہی کیا جاتا تھا تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے آپ کی جو پاسپورٹ سائز پکچر ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ایڈمنٹ کارڈ ہے آپ کا انٹرمیڈیٹ کا یعنی کہ سیکنڈ ڈیئر کا اوریجنل اور انرولمنٹ کارڈ اگر آپ ریگولر سٹوڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا ریجسٹریشن کارڈ ہے اگر آپ نے پرائیوٹلی انٹر کیا ہے تو وہ آپ کا ریجسٹریشن کارڈ اس کے علاوہ آپ کی جو ایڈیسٹیٹ فوٹو کوپی ہے آپ کی انٹرمیڈیٹ کی سوری میٹرک کی سیٹیفیکیٹ کی وہ ان کیس اگر آپ او اے لیولز کر کے آتے ہیں تو آپ کا جو ایگزیمنیشن باڈی ہے یعنی جو آپ کی ایکویلنسی باڈی ہے آئی بی سی سی کی اس کی او لیول کی سیٹیفیکیٹ کی کوپی اس کے علاوہ ایڈیسٹیٹ فوٹو کوپی آپ کی جو انٹرمیڈیٹ کی مارکشیٹ ہے اس کی اور ایک ایڈیسٹیٹ فوٹو کوپی آپ کی سی این ایسی کی وہ درکار ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک فارم ہوتا ہے جس پہ یہ تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ لگ کے آپ بوٹ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن میں جمع کر آتے ہیں فیس اسٹرکشٹر کی اگر بات کی جائے تو ارجنٹ فیس 900 اس کے اندر ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اورڈنری کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اس کے 100 روپیس چارجز ہیں اور ٹائم جتنا درکار ہوتا ہے اگر میں وہ آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ ارجنٹ اور کمپیٹرائز سیٹیفیکیٹ اگر آپ نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ موسٹ ارجنٹ آپ کا تین دن کے اندر بھی نکل جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ ارجنٹ ہینڈ ریٹن سیٹیفیکیٹ نکلوانا چاہیں تو وہ پانچ ورکنگ ڈیس کے اندر بھی نکل جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اورڈنری سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو دس سے پندرہ دن کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے بوٹ کی طرف سے کہنے کے لیے یہ ہے انٹرمیڈیٹ بوٹ کی طرف سے کہ تین دن پانچ دن اور دس دن لیکن آپ ایسٹیمیٹڈ اندازہ یہی رکھیں کہ یہ اس سے کافی بڑھ بھی سکتا ہے پندرہ بیس دن بھی جو ہے وہ آڈنری کے اندر اکثر مومن جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک سیمپل سا پروسیجر ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے انٹر کی اوریجنل سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائے کریں تو اس کی فوٹو کاپی آپ جامعہ کراچی میں جامعہ کروائیں جامعہ کراچی میں جامعہ کروائیں کے بعد آپ کا جو انٹرولمنٹ سیکشن ہے وہ آپ کو آپ کی اوریجنل انٹر کی جو مارکشیٹ ہے وہ آپ اس فرام کر دے گا